اندور کے لسوڑیا علاقے میں ایک بدماش نے چلتی گاڑی سے محلہ کا بینگ لوٹنے کا پریاز کیا لیکن سفل نہیں ہو پایا اور بدماش محلہ کی گاڑی سے ٹکرا کر گر گیا بدماش گرتے ہی بھاگنے کا پریاز کرنے لگا لیکن موقع پر موجود لوگوں نے بدماش کو پکڑ لیا اور پولس کے حوالے کر دیا اندور میں بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ بدماش دندہارے بھی والدات کو انجان دینے سے بھی پرہیز نہیں کر رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا شہر کے لسوڑیا علاقے میں جہاں ایک بدماش نے محلہ کا گاڑی سے بہت دور تک پیچھا کیا اور اس کے بعد موقع پا کر چلتی گاڑی سے بیک چھننے کی کوشش کی لیکن بدماش اسی یوجنا میں سفل نہیں ہو پایا اور محلہ کی گاڑی سے ٹکرا کر زمین پر جا گیرا کوئی کچھ سمجھ پاتا اس کے پہلے ہی بدماش موقع سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن تب ہی محلہ چور چور چلانے لگی جسے وہاں موجود لوگوں نے بدماشوں کو پکڑ لیا اور پولس کو سوچ نہ دے دی موقع پر پہنچی پولس نے بدماش کو گرفتار کیا جب اس کی گاڑی کی تلاشی لی تو گاڑی کی ڈککی میں سے ایک پرس ایک گھڑی اور موبائل برامد ہوا ہے سمبھاونا جتائی جا رہے ہیں کہ یہ سبھی سامان بھی چوری کا ہوگا وہیں پکڑے جانے کے بعد بدماش اپنے آتھ کو پولس والے کا بیٹا بتاتا رہا بدماش اتنا شاتر تھا کہ واردات کو انجام دینے کے لیے جس ایکٹیوہ گاڑی کا استعمال کر رہا تھا اس پر پولس کا سٹیکر لگا رکھا تھا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کر سکے وہیں گاڑی کی پشلی نمبر پلیٹ بھی گائب تھی اور آگے جو نمبر لکھے ہوئے تھے وہ بھی آدھے گائب تھے شاید بدماش کو اس بات کا وشواس رہا ہوگا کہ اس وجہ سے وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا لیکن واردات کے سمیں وہ محلہ کی گاڑی سے ٹکرا گیا اور پکڑا بھی گیا اس دوران گرنے سے بدماش کو گمبیر چوٹے بھی آئی ہیں پلحال بدماش پولس کی گرفت میں ہے پولس بدماش سے پوچھتاچ کر یہ پتا لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے اور کتنی وارداتوں کو انجام دیا ہے ساتھی اس کے گروہ میں اور کتنے لوگ شامل ہیں اس کی جانکاری نکالی جا رہی ہے ساتھی جو گاڑی پولس نے آروپی سے زبط کی ہے وہ کس کی ہے اس کی جانکاری بھی آئی ٹیو سے نکالی جا رہی ہے